السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے متعلق پارٹ چودہ اب حضرت اہلیمان نے شرطیں لگائیں جو شرطیں لگاتی گئیں حضرت آمنہ جہاں منظور کرتی گئیں ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کبھی بچے کو میں لے جا رہی ہوں لیکن میرے ساتھ خود ایک بچہ ہے کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو تم جہاں برا نہ ماننا دوسرا ہے کہ مجھے کیا ملے گا جب یہ جملہ کہا مجھے کیا ملے گا تو دعا اہلہ نے اپنا گھر دکھا دیا یہ کہا کہ میرا گھر یہ ہے اور یہ بچہ یتیم ہے عبد المطلب آئے انہوں نے کہا تو تو فکر نہ کر ہم جو ہے جو بھی ہوگا ہم تجھے دیں گے خود عبد المطلب تو یعنی چودری تھے لیکن اس زمانے کے اعتبار سے کوئی اتنا زیادہ مال نہیں تھا اونٹ وغیرہ ہوتے تھے ان کے پاس کہیں کو تو فکر نہ کر اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا تو حضرت حلیمہ کی گھجی تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی گھجی تھی ساتھ میں یا اونٹنی تھی کوئی بھی سوادی تھی یہ حضرت حلیمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹنی پر بیٹھی تو حضرت آمنہ نے جب دیکھا کہ میرا بچہ اب جا رہا ہے الحمدللہ تو حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی پہلے غمی کے آسوں تھے اب خوشی کے آسوں ہیں تو بچہ جا رہا ہے اس زمانے کا دستور تھا کہ پہلا دودھ ماں باپ کے سامنے وہ دودھ پلانے والی پلاتی تھی تاکہ ماں باپ کوئی اچمنان ہو جائے کہ ہاں بچے نے دودھ پیا حضرت حلیمہ اٹھنی پر بیٹھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا تاکہ دودھ پیئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مو موڑ لیا دودھ نہیں پیا اب جب دودھ نہیں پیا تو آمنہ کوئر ٹینشن شروع ہو گیا کہہ رہے بچہ تو دودھ پی نہیں رہا ہے بہت کوشش کی لیکن حضرت جو آئے وہ دودھ نہیں پیتے تھے تو کسی نے نیچے سے کہا جو لوگ کھڑے تھے پہ دوسری چھاتی دو تو دوسری چھاتی دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا دنیا میں آتے ہی انصاف قائم کر دیا کہ ایک چھاتی میرے لیے ہے اور ایک چھاتی میرے رضائی بھائی کے لیے ہے آپ نے جب دودھ پیا تو آمنہ کو بہت خوشی ہوئی اب حضرت حلیمہ اوٹنی پر جب بیٹھی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی اوٹنی بہت کمزور تھی لیکن بیٹھتے ہی اوٹنی طاقت والی بن گئی اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا ان کے شوہر نے کہا مانو نہ مانو کوئی برکتے بچہ ہمیں ملا ہے ہمارے والے سبرامت اللہ علیہ اس مضمون میں ایک جملہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے حضرت حلیمہ نے اس یتیم کو لیا تو برکتے ملنی شروع ہو گئی آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی یتیم ہے جو بھی حضور کے یتیم دین کو اپنے گلے سے لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی برکتے دے گا جو اللہ نے حضرت حلیمہ کو دی تھی کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یتیم ہو چکا اس وقت حضرت حلیمہ کے شوہر نے جلی جلی اس کا دودھ دویا دودھ دو کر خود بھی پیا حضرت آمنہ کو بھی پیلایا اب حضرت حلیمہ کو بھی پیلایا اور خوش ہو گئی کہ چلو کوئی برکتے بچہ ہمیں مل گیا ہے اوٹنی طاقتور بن گئی حضرت حلیمہ بھی طاقتور بن گئی دودھ آ گیا اب یہ قابلہ روانہ ہوا جب قابلہ روانہ ہوا تو حضرت آمنہ باہت نکل کر دیکھ رہی تھی کہ بچہ جا رہا ہے آپ تو جو ہے معصومیت میں تھے چھوٹے تھے کچھ پتہ نہیں لیکن بعض شرط کے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مڑ بڑ کے جب قابلہ جا رہا تھا حضرت حضرت حلیمہ بھی مڑ بڑ کے حضرت آمنہ کو دیکھ رہے تھے جب اچھوٹا بچہ دیکھتا ہے اور حضرت آمنہ بھی جو دیکھ رہی تھی کہ بچہ مستبال اخصد ہو رہا ہے جب جہاں تک نظر پڑتی گئی حضرت آمنہ کی جب تک حضرت حلیمہ ہوا پہاڑوں کے درمیان ابھی پہاڑوں پر چڑے نہیں ہیں ابھی دکھائی دے رہے ہیں حضرت آمنہ جو ہے وہ دیکھتی رہی یہاں تک کہ باس شرد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اٹھنے کے ساتھ جہاں تک چل سکتی ہے رخصت کرنے کے لئے حضرت آمنہ بھی چلی پر عبدالبتلی بھی چلے چچا بھی چلے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ چلو جتنا ہو سکے پھر باس شرد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آگے نہیں جا سکتے تو کہا کہ لاؤ بچہ دو بچے کو لیا پی آر کیا پین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پی آر کیا دادا نے بھی پی آر کیا چچاؤ نے بھی پی آر کیا اور بچے کو دے دیا کہ جاؤں لے کہ جاؤں اور روتے ہوئے گھر پر واپس آگئے بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ پڑھو میرے ساتھ سبحان ربک رب العزت یا اممہ یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین